کہ خدا کا واسطہ لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے صرف سوشل میڈیا نہیں الیکٹرونک میڈیا اوورال صورتحال یہ ہے کہ غیبت کے الیکٹرونک کارخانے بن چکے ہیں بے شک غیبت کے اور بہتان کی الیکٹرونک فیکٹریز بن چکے ہیں عالم یہ ہے کہ بہتان تراشی کی الیکٹرونک فیکٹریز بن چکے ہیں آج فتووں کی الیکٹرونک فیکٹریز یہ بن چکے ہیں صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم اتنے ججمنٹل ہو گئے ہیں کہ بینا دیکھے بینا سوچے بینا سمجھے بینا تحقیق کے ہم لوگوں کے اوپر بہتان لگا دیا کرتے ہیں کریکٹر اسسینیشن کیا کرتے ہیں ان کے کریکٹر پر جو ہے گفتگو شروع کر دیا کرتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون کیا ہے بس ہم جو ہے وہ چسکے لے رہے ہوتے ہیں اپنے بٹنز کے تھروں جو ہے بس ہم کسی طرح سے کچھ لکھ کے جو ہے پوسٹ کر دیں اور ان کے جو ہے وہ عزتوں کے جو ہے پرف سے اڑا کر رکھ دیں آپ یقین مانیے اتنی تواکاری ہے اس بات کی مجھے یاد آتا ہے ایک زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب لوگ کسی کی غیبت کرتے تھے تو چار پانچ لوگ بیٹھ کے کسی کی بات کرتے ہیں بوتان تراشی کرتے تھے وہ ٹریول کرتے کرتے آگے جاتی تھی آج تو صورتحال یہ ہے کہ آپ ایک پوسٹ لگائیں لوگ تفاخر سے جو ہے اس الیکٹرونک غیبت خانے کے اندر داخل ہوتے ہیں اس الیکٹرونک بوتان خانے کے اندر داخل ہوتے ہیں اس الیکٹرونک فتاووں کی فیکٹری کے اندر داخل ہوتے ہیں اپنے تمام نیک عامال اپنے کاندھوں پر لات کر آتے ہیں اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسی غیبت کے اندر اسی بوتان کے اندر انہی فتاووں کی فیکٹریوں کے اندر اس حد تک جو ہے وہ رجبز جاتے ہیں کہ اپنے سارے نیک عامال کو وہاں پر رکھتے ہیں اور پھر تفاخر کے ساتھ اس دور سے جو ایکزٹ کر کے چلے جاتے ہیں گالی گلوچ عام ہو چکی ہے میں کبھی کبھی لوگوں کی پوسٹ پڑھتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ ہم مسلمان ہیں جنید بھائی اس جملے کا استعمال ہوتا ہے کہ جی پبلک پروپرٹی ہے پبلک کچھ بھی کہہ سکتی ہے نہیں نہیں آج ایسے باقی لوگ کام کرتے ہیں اس طرح سے دوسرے بھی کام کر رہے ہیں اور اپنی محنت کے عوض ان کو پیسے بھی پروپرٹی ہے یہ جو دو اللہ نے بٹھائے ہوئے ہیں ایک نیکی لکھ رہا ہے دوسری برائی لکھ رہا ہے جب قبر میں اتارے جائیں گے تو یہ پبلک پروپرٹی یہ آئیکنز ہیں یہ شو بس کے لوگ ہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا جو میں نے کہا اس کا حساب ہے جو میں نے بولا اس کا حساب ہے جو میں نے کیا اس کا حساب ہے میں اچھا کر رہا ہوں اچھا ملے گا برا کروں گا برا ملے گا مجھے خیال لکھنا چاہیے اس بات کا دیکھیں مجھے وہ روایت یاد آتی ہے کہ جو شخص غیبت کرتا ہے بروزِ محشر اللہ تعالیٰ ان کو جہنمیوں کا پیپ پلائے گا استغفراللہ جو غیبت کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا اللہ ٹھیک ہے اب مجھے ایک بات بتائیے آپ صاحب آج ہمارے ہیں تو غیبت عام ہو چکی ہے ہم اس کو گناہ سمجھ نہیں رہے گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہم گوشتان کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے یہ تو گوشت پر ٹائم پاس ہے ٹائم پاس کر رہے ہیں ہم کریکٹر اسسینیشن کر رہے ہیں ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں تیار رہی ہے پھر تیار رہی ہے آج آپ کسی کی ماں کسی کی بہن کسی کی بیٹری کسی کی بہو کسی شخص کی جو ہے غیبت کر رہے ہیں یا اس کے کریکٹر کو اچھال رہے ہیں لوگوں کے سامنے پھر تیار رہیے گا کہ کل کوئی آپ کی ماں آپ کی بیچی آپ کی بہن آپ کی بہو آپ کی گھر والوں کے اوپر بات کریں تو پھر اس کے بعد آنس اومت بہائیے گا جو آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ویسا ہی آپ کو پھر سمرہ اس کا دے گا اگر آپ نے اچھا کیا ہے تو اچھا ملے گا برا کر رہے ہیں تو برا ملے گا تکلیف دے بات یہ ہے اس وقت کہ آج ہمارا پورا موچرہ شترے بے مہار ہو چکا ہے سوشل میڈیا نے اخلاقی طور پر آپ کو تباہ کر دیا ہے مورالی آپ کو کلیپس کر دیا ہے آپ کی نومز آپ کا کلچر آپ کی تہذیب آپ کا تمدن آپ کا رکھ رکھاؤ آپ کی جو اچھی ساری باتیں تھی سوسائٹی کی وہ سب کھا گیا ہے پرباد کر دیا ہے اس نے نوجوان طبقہ مکمل طور پر شترے بے مہار ہو چکا ہے آج آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی چیک نہیں ہے کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہے کالیاں تو ہم ایسے دیتے ہیں پوچھ کے اوپر جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے آزادی